ایک فیملی موجود ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ فیملیز خاص طور پر کم ہوتا ہے کہ جلسوں میں اپنے بچوں کو لے کے آئیں بڑی تعداد میں یہاں پہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم سے یہ جان رہے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے سر کہ آپ اپنی پوری فیملی کو جلسہ تو کل ہے آگل آج یہاں پہ لے کے موجود ہیں ان چھوٹے بچوں کو ان کو کیا آپ کیا میسیج کیا دینا چاہیے میرے نام توکیر احمد ہے اور میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں دیکھیں اس وقت پورا پاکستان صرف ایک شخصیت کو دیکھ رہا ہے اور وہ عمران خان ہے عمران خان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کہ میری عمر پچپن سال ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ تحریک پاکستان ایک تحریک چلی تھی ٹھیک ہے اس تحریک کے اندر بھی ہم لوگوں نے ازادی ہی مانگی تھی لیکن ہم ازادی نہیں ملی ٹھیک ہے آج پھر ستر سال بہتر سال کے بعد اسی سٹیج پہ ہم لوگ کھڑے ہیں جہاں پچاس سال بہتر سال پہلے کھڑے تھے وہ بھی وہی سٹیج تھی اور آج بھی وہی سٹیج ہے اس وقت کہہ دیا جب محمد علی جنہ تھے جنہوں نے اس پاکستان کو اندرستان سے ازاد کروا کہ ہمیں ایک ازاد مملکت دی تھی آج بھی ہم اسی جنجال پورا میں پھس چکے ہیں کہ جہاں پر ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ لوگ دھوکے باز بدماش اور قاتل لوگ ہمارے اوپر مسلط زبرستی کر دیئے گئے کیوں اس لیے کہ عمران خان اماندار ہے عمران خان شریف ہے عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے اس لیے اس کا یہ قصور ہے کہ اس کو پر علا کے یا ہمارے اس بائیس کروڑ عوام کو پر علا کے بدماشوں کو چوروں کو قاتلوں کو مسلط کر دیا گیا کیوں ہم لوگ محکوم ہیں ہم کسی کے غلام ہیں کیوں ابسلوٹلی نوٹ عمران خان نے کہا ابسلوٹلی نوٹ تو پھر ابسلوٹلی نوٹ عرصہ تو عمران خان کو حکومت تو عمران خان کو بھی ملی تھی ساڑھے تین سال کی کیا 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 نہیں کیا اس بندے نے یار آپ کو خودداری دیئے اس نے آپ کو جینا سکھا ہے آپ کو ایک پوری دنیا میں لیتا تشخص دیا ہے ایک قوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سیاست نہیں کر رہا اس کو کسی کس کی لالش نہیں ہے اس نے کوئی فیکٹری کوئی انڈسٹری کوئی ملنی لگا نہیں صرف وہ چاہتا ہے کہ جو جوان بچے جو چار سالوں میں جوان ہوئے یہ اس کا بازو بنے اس کا جب وہ بازو بنیں گے تو پھر وہ پوری دنیا پہ انشاءاللہ حکومت کرے گا اللہ کرے گا انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا پاکستان میں